ناظرین جن سعادت منخواتین نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیرانے کا شرف حاصل کیا ان میں ایک مبارک نام حضرت سیدہ حلیمہ سعادیہ بنت عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ کا بھی ہے آپ کا تعلق قبیلہ بنی سعاد سے تھا اور آپ شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہوئیں آپ کے شوہر کا نام حضرت حارس رضی اللہ عنہ تھا آپ بھی صاحب ایمان تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض پانے والے تھے نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے حضرت سیدہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں آپ کو دودھ پیراتی رہیں حضرت حلیمہ سعادیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے ابتدائی سال گزارے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی تھی آپ کے صاحب زادے کا نام عبداللہ بن حارس تھا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اور دو صاحب زادیاں انیسہ بن تحارس اور جدامہ بن تحارس تھی حضرت جدامہ بن تحارس رضی اللہ عنہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئیں حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھی اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت حلیمہ کے مویشی قسرت سے بڑھنے لگے آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا خیر و برکت اور کامیابیاں ملنے لگیں اعلان نبوت کے بعد جب حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ علیہ السلام ان کا عدو احترام فرماتے اور محبت سے پیش آتے چنانچہ ایک مرتبہ غزوہ ہنین کے موقع پر جب حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی چادر بچھا دی اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور قاتل سالی کا بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حلیمہ کو ایک اونٹ اور چالیس بکریاں دے دی ناظرین حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک جنت البقی قبرستان میں موجود ہے